علماء نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی حفاظت اللہ نے کہتے سرمائی اخراج ابن سعب و ابن مرد وی ان ابن مصعب قول ادرکتو اناس ابن مالک وزید ابن ارکم والمغیرت ابن شعبہ فسمیتہم یتحدثون انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلت الغار کہ جب نبی الاسلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر رپوش ہوئے عمر اللہ شجرتن فنابتت فی وجہ النبی فستات رتہو اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم لیا وہ پودہ اگایا اور نبی الاسلام کے چہرے کو دھانپ لیا یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودہ اگایا اللہ کے حکم سے وَأَمْرَ اللَّهُ الْاَنْقَبُوتُ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فستات رتھو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالہ بن دیا اور نبی الاسلام کو چھپا لیا وَأَمْرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنُ اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا وَأَمْرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْنُ جَنگلی کبوتر فَوَقَفَنَا بِفَمِلْغَارُ کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا وہاں دو کبوتر وہ وہی رک گئے وَأَقْبَلَ فُتْيَانُ قُرَيْش مِنْ كُلِّ بَطَنٍ رَجْلٌ بِعِسِيِّهِمْ وَأَسِيَافِهِمْ وَحَرَاوِيِهِمْ ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر حَتَّى اِذَا قَانُوا مِنَ النَّبِيِ صَلَّمَا قَدْرَ عَرْبَئِينَ ذِرَاہَا حَتَّىٰ کِ چَالیس ہاتھ کا فاصلہ فَنَاظَلَ بَعْدُهُمْ فَنَاظَرَ فِلْغَارُ وہ تو سواریوں پر آگئے تھے ان میں سے ایک بندہ نجے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا فراجہ الہ اصحاب ہی تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالہ ہے اور قبوت ریا بھی تھی تو وہ واپس کلا گیا فَقَالُوْ جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا مَالَكَ لَمْ تَنْبِرُ فِلْغَارُ کیا مسئلہ؟ تو انہیں غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا فَقَالُ وہ کہنے لگا رَلْحَمَا مَتَيْنِ بِفَمِلْغَارُ فَأَرَفْتُ عَلَيْسَ فِي اَحْدُرْ میں نے دو کبوتنیوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّهِ سَلَّمَا مَا قَالُ مَبِرِ اِسْنَام نے آواز سُنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا فَأَرَفَ أَنَّ اللَّهَ دَرَا عَنْهُ بِهِمَا رَبِيَ الْإِسْنَام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا اللہ اکبر قبیرہ اللہ رب العزت نے نکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالہ ہے نا اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتَ الْاَنْقَبُوتِ قرآن گوائی دے رہا ہے بطلابیہ کے لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں دھوڑ سکتی میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دیتا ہوں اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا فردگار ہماری مدد فرمائے گا اور وہ پرودگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا ہماریگ ہماریگ ہماری محلی موسیقی